بندی ہو رہی ہے میں یہاں پر سیدر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اٹھارہ حدیثوں کا ذکر کروں گا کہ جہادِ ہند کے بارے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن جہادِ ہند کی جو اٹھارہ حدیثیں ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیادہ ٹائم لائن بتائی ہے کہ یہ کب ہوگا کس وقت ہے بندی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمود غزنوی کا جہادِ ہند تھا یا محمد بن قاسم کا جہادِ ہند تھا جہادِ ہند یا غزوہ ہند غزوہ ہند جی وہی غزوہ ہند میں بتاتا ہوں کیوں غزوہ کہتے ہیں عزبو عرائرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹھا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ جب ہوتا ہے تو باعت ہو جاتی ہے تو باعت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ رسول اکم کی سربراہی میں ہوتی بات ٹھیک باعت ہے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جہادِ ہند میں حصہ لے گا تو عزبو عرائرہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فضیلت بیان کی کہ اللہ نے جہنم کی آگ دو لوگ لشکروں پر حرام کی ایک وہ جو غزوہ ہند میں حصہ لے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ فتح حاصل کر لیں گے اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کے آئیں گے تو اپنے درمیان عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے یعنی جو وہ حدیث ہے جس پہ اکم برائرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہادِ ہند میں حصہ لوں گا اگر میں مارا گیا تو میں افصل شہدہ میں ہوں گا اور اگر میں زندہ بچا تو جہنم کی آگ میرے اپر حرام ہو چکی ہوگی یہ وہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے اور یہ آپ نے کرتبی کے اندر اس حدیث کا تذکرہ ملتا ہے پھر یہ خوشمو ہند سے خوشمو آتی ہے اس کی یہ اور بہت ساری حدیث ہے پھر یہ ایک اور بڑی کمال حدیث ہے جو آپ نے اس علاقے کے لئے فرن پالسی کے اپر اٹرمن کی آپ نے فرمایا کہ سند کی جو خرابی ہے سند میں جو تباہی آئے گی اب سند میں بلوشتان بھی شاملتا سند میں دیبل بھی شاملتا آپ دیکھیں ساری کی ساری جو انسلجنسی ہے اس کی بیک پر انڈیا آتا ہے کہ ہند سے ہمیشہ خرابی آئے گی انڈیا جو ہے اس کو تباہ کرے گا اور خراب الہند بسین اور چین جو ہے انڈیا کا تباہ کرے گا بڑی اچھی بات آپ نے بتائی اور وہ جو احادیث ہیں وہ ہم نے سکرین پر فلیش بھی کی ہیں یہ فرمایے گا کہ غزوہ تو کہا اس جنگ کو جاتا ہے جس میں خود نبی اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرقت کی ہو تو جب وہ شرقت نہیں کریں گے تو پھر اس کو ہم غزوہ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب وہ اپنے بیعت لے لی اس ہند کے لئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول قسم کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا فہم تھارے نائبین کے طور پر جہاں پر جو لڑیں گے وہ نائبین کے طور پر لڑیں گے آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آپ چلے جائیں تو بیانویں ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں بیانویں ہجری میں جی امام نفس سکیہ کے بیٹے تھے اس لئے لائے تھے کہ کل ہوتا ہے غزوہ ہند آجائے تو میں اس میں شریک ہو جاؤ کتنے لوگ تھے جو وہاں سے چل کے جہاں آتے تھے کہ ہم غزوہ ہند کے اندر شریک ہو گئے سعادت کو حاصل کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کہیں شرک بزاد وجود میں رکھتا ہے باقی شرک جو ہیں وہ بہانے بہانے کے شرک ہیں کہ ماذا ہم اتاروان لیتے ہیں وہ شرک بزاد جس میں بتوں کی بقیدہ آجائے سے خانہ کعبہ کے وہ صرف اس وقت ہندوستان کے اندر رہ گیا ہے بھارت کے اندر موجود ہے تو یہ اس وقت بیسیکلی دیکھیں پاکستان تیار ہو نہ ہو بندہ دیش تیار ہو نہ ہو ہمیں ہندوستان نے خود تیار کرنا ہے کہ ہم لڑ پڑے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کیا بھارت کا جو رویہ اور اس کے اقدامات ہیں کیا وہ غزوہ ہند کی دعوت دے رہے ہیں جی جی اصل اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں کشمیر اس وقت جو صورتحال ہے یہ کشمیر آج سے ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے اسی سال پہلے بھی نہیں تھا آج سے دس سال پہلے بھی نہیں تھا کشمیر بلکل مکمل طور پہ الہدہ ایک صورتحال بن چکی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندوتوہ کے حساب سے مکمل طور پہ اس پلان میں آ چکے ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ وہ الیکشن لڑکے جیتے ہیں اور اس نعرے پہ جیتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو ہندوتوہ بنائیں گے اس کے پیچھے راشتہ وہ سیند پروار بھی ہے راشتہ آدال بھی ہے یہ سارے لوگ وہاں اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک تیسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو آپ کے ایگیس احمد تھی وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اور انسرجنسی بیلٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک اور ریولٹ بیلٹ ہو رہا ہے کیونکہ جب وار سیچویشن ہوتی ہے نا تو ہوتا پتہ کیا ہے کہ وار سیچویشن کے اندر وہ لوگ جو واقعی سمجھتے ہوں گے غضوہ ہند ہوگا تو وہ آ کے بنگلہ دیش سے بھی لڑ پڑے گی نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدے میں جو غضوہ ہند کا ذکر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا ہے کہ بنیائی طور پر یہ مارکہ جو ہے اٹک پہ ہوا کے ہوگا وہ کہتے جائیں کہ یہ ایک دفعہ ہندوستان کے جو ہے وہ مارکہ ہوگا اور چل سے چلتے وہ دریائے اٹک جو ہے یہ اس پہ ہوگا تین دفعہ کہتے ہیں خون سے بے کے یہاں پر یہ بے گا اور وہ کہتے جائیں کہ ایران سے بھی اور مصر سے بھی اور عرب سے بھی اور بہتنے کہاں کہاں سے لوگ جاں افکانستان سے بھی لوگ جائیں وہ یہاں آ جائیں گے اور وہ کہتے جائیں کہ جب سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح کانپے گی یعنی قبر کی طرح کانپے گی تو اس وقت جو ہے یہاں پر ہندوستان پھر وہ کہتے ہیں لاہور فتح ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں چار مارکے ہو چکے ہیں ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں انیس سو پینسٹر اور اکتر کا زیادہ بڑا تھا پھر نائنٹی نائن کارگل کی اگر بات کی جائے تو یہ جو مارکے ہیں کیا یہ بھی غزوہ ہند کے ہی زمرے میں آتے ہیں دیکھیں میں مجھے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے اور اس غریب ملک کو ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی تو میں نے کہا تھا کہ بنائی طور پر دیکھیں ایٹم بم نائجیریہ آئل ڈیش کنٹری ہے ایٹم بنانے چلا نہیں بنا سکا عراق نہیں بنا سکا سعودی عراق پاس پیسے کی کمی نہیں بنا سکے ایران کا پاس ٹیکنالوجی مطلب آپ نظر کریں ان کے نیوکرل سائنٹس اتنے ہیں جس کی حسابی نہیں وہ نہیں بنا سکے پاکستان میں بن گیا اصل باتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے غزوہ ہند کا گیریزن ہے گیریزن میں کچھ اور نہیں ہوتا گیریزن میں ایفلٹ آور نہیں بنتا ہوتا ٹیک ہے گیریزن میں سکائیسکیپرز نہیں بنتے ہوتے گیریزن میں ایٹم بم بنا کرتا ہے اور وہ ایٹم بم آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایٹمی طاقت اس لئے بنایا ہے کہ کل کو اس اس خطے نے بنیادی طور پر اس دوسرے خطے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور یہ ہم کتنے بھی پیسپول ہو جائیں ہم کتنے بھی جہاں پر کمپرمائز کر لیں ہمارے ہاں کتنے بھی کر لیں ہندوستان نے ہمیں اس پر مجبور کرنا ہی کرنا ہے یہ ہماری ultimate reality ہے آپ دیکھیں نا آپ بیس پچیس سال لگاتے ہیں آپ جہاں سے وہ کیا گھٹا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیو دا اونا گھل بھول پھول کیا کہتے ہیں کیا خاص پھول کا نام ہوتا ہے جی پیلے رنگ کا جو پھول ہوتا ہے گینڈے کا پھول اچھا گینڈے کے ہار لے کے جاتے ہیں واقعہ کے بارڈر پہ کبھی ارمیلا مٹوٹکر کو پناتے ہیں پتہ نہیں مٹوٹکر نام ہے کیا نام ہے کبھی اسے ہاں اسی طرح کی اور چار پانچ کو پناتے ہیں کبھی وہ نرملا پانڈے بزرگ خاتون ہوتی تھی وہ آتی تھی دیئے جلایا کرتی تھی ٹھیک ہے ہم سارا کچھ کرتے ہیں ایک میچ انڈیا کلکتہ میں ہارتا ہے آپ کی پچیس سال کی ایفٹ ضائع ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے آپ کی وہ کرسیاں بھی جلا دیتے ہیں آپ خوف سے احمد آباد کے در کھیلنے کوئی نہیں دیتا آپ کو میچے رہے تو آپ کی جتنی بھی ایفٹس کرلیں آپ جتنا بھی کوشش کرلیں آپ جتنا بھی ان سے گلے ملنے آپ جتنا ان کو باکر کھانی اور چائے کھلا دیں ابھی کی ایفٹ کی تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ ساتھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہند میں مسلمان فوجیں داخل ہوئی تھی تو غزوہ ہند کا آغاز تب سے ہی ہو گیا تھا کیا اس میں صداقت ہے یا غزوہ ہند ابھی بپا ہونا ہے میں نے آپ کو ٹائم لین بتا دی نا جب آپ ہند کے بادشاہوں کو جنزنجیروں میں چکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے یعنی ایک جنگ شام میں چل رہی ہوگی جب شروع ہو چکی ہوئی ہے آپ سب کو اندازہ کی اور شام میں ارسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا جو خیمہ ہے وہ غوتہ میں ہوگا غوتہ جو ہے یہ دمشق کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں سے مین لڑائی ہوگی اور ادھر سے حالت یہ ہے کہ ادھر سے ہم علیہ دا جنگ ہماری جنگ کا اس وقت کو تعلق نہیں ہوگا ادھر ایک دفعہ فتحیاب ہو جائیں گے اور وہاں سے نصرت کے لیے جو فوجیں ہیں وہ ہمارے لیے آئیں گی تاکہ ہم جہاں پر لڑیں گے یہ ایک سینیریو بن رہا ہے اور جو لوگ نہیں سمجھتے رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن وائز آدیسیں گلنے آپ نے فرمایا جب مصر خراب ہوگا تو جزیرہ نمہ عرب بھی خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ مصر جب خراب ہوا ہے اس وقت یمن بھی ہو گیا اس وقت شرق بھی ہو گیا آپ نے فرمایا جب مصر میں پیلے جھنڈے نکلیں پیلے جھنڈے جسے وہ چار کے ان سے والا آپ کو یاد ہوگا مرسی کے زمانے میں نکلے دیں تو آپ نے اور کچھ نہیں کہا فرمایا شام میں لوگوں کو زیر زمین پناہ گائیں بنا لینی چاہیے آپ اندازہ کریں کہ زیارہ بات ایریل بومبنگ آپ کو اندازہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ عراق کے بہترین لوگ شام چلے جائیں گے اور شام کے بہترین لوگ جائیں عراق آ جائیں اچھا جیس تمام حدیثیں ایسی ہیں کہ جو نعیم بن حباد کی کتاب میں بھی موجود ہیں اور باقی سارے یہ ساری حدیثیں جو ہیں من و ان شیعوں میں بھی موجود ہیں سونیوں میں بھی موجود ہیں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے دونوں کا آپ نے فرمایا کہاں سے لوگ نکلیں گے خوراستان کے اوپر سب لوگ خوراستان کا علاقہ جائے ہوا افکانستان اور ایران کا مشہد کا علاقہ ہے وہ بھی اس پر بلیو کرتے ہیں آپ نے فرمایا دجال کہاں سے نکلے تیہ یہ ہوا کہ غزوہ ہند کا جو ٹائم لائن ہے وہ کہتی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے میں مارکہ ہو سکتا ہے اور مارکے کی ابتداء اور اس کا آغاز اور اس کے اقدمات جو ہیں بھارت ہی اٹھائے گا اور بھارت اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے